کیا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں تم جن کی عبادت کرتے ہو سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے اس کی کوئی سنت نازل نہیں کی داتا غوث عظم گنج بخش مشکل کشا دستغیر غریب نواز سب خالق کی صفات ہیں بعض لوگ ان صفات کو مخلوق میں تلاش کرتے ہیں اس حقیقت پر قرآن مجید کی گواہی سنیے گھریے سمجھئے اور اپنے آقائد کی اصلاح کیجئے غوثر آدم سب سے برا فریاد ستنے والا ام من يجیب المبقر اذا دعا هو يکشف السوء ویجعلكم خلفاء الارض اے الہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خالفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے سور النامل آیت سکتی تور داتا سب کچھ دینے والا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانچ کر دیتا ہے وہ برے عن والا اور کامل قدرت والا ہے سورہ شورہ آیت 49-50 غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا یا ایوہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے سورہ فاطر آیت 15 مشکل کشا تمام مشکلیں حل کرنے والا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نواز نہ چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ الانعام آیت 17 خزانے بخشنے والا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و عثمان کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں سورہ المنافقون آیت 7 اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ تعالی جسے جاہتا ہے بلا حساب کتاب رزق دیتا ہے سورہ الانعام آیت 37 دستگیر مصیبت کے وقت تھامنے والا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَوْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا وَلَمَّا تَشَفْنَا عَمْهِ دُرَّهُ مَرْوَكَ أَن لَمْ يَضْغُنَا إِلَىٰ دُرِّ مَسَّةَ كَبَالِكَ زُهِرَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَيَوْا يَعْمَلُونَ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھرے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا سورہ یونس آیت 12 قرآن کریم کی قواہی سے معلوم ہوا کہ داتا، مشکل کشا، دستگیر، غریب نواز، گنج بخش اور رغوات عادم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے لہٰذا جب بھی دعا مانگو یا مدد کے لیے پکارو تو صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو بکرام اللہ تعالی فرماته وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبٌ دَعْوَةَ جب میرے بندے میرے یعنی اللہ کے بارے میں آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار سے جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں میں دعاوں کو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے مگر مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے سورہ حج آیت سمن فور اللہم آرین الحق حقا وارزقنا اتباعا وارزقنا اجتنابا لہم آرین حقا وارزقنا اجتنابا جزاکاللہ خیران لجزاکاللہ خیران لگا 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 موسیقی